کون سا ہے دنیا کا سب سے لانگیسٹ ہائیوے بتائیں گے آپ کو کہ کون سا وہ جانور ہے جو ٹرانسلائٹ سٹیٹ میں سوتا ہے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کیا تیز ہیں ضروری ان سب کے آنسر جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو ان سب کے آنسر اور مزید کچھ انفارمیٹیو فیکٹ فیکٹ نمبر فیفٹین اس دنیا کا سب سے لانگیسٹ ہائیوے ہے ہائیوے ون جو اسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور اس کی لیندھ پورٹین تھاؤزن فائیو ہنڈر کلومیٹر ہے فیکٹ نمبر فورٹین ریبٹ کی یہ خاص بات ہے وہ اپنی آنکھیں کھلی رہ کر بھی سو سکتا ہے اس سیچویشن کو ٹرانسلائٹ سٹیٹ کہتے ہیں جو ہاف سلیپ ہوتی ہے وہ ایسی سیچویشن میں اس لیے سوتے ہیں تاکہ وہ شکار سے بچ سکیں اور ان سے بچ کر جلدی بھاگ سکیں فیکٹ نمبر تھرٹین داگ شرم اور گرد کو فیل نہیں کرتے ان کے اندر بھی ایموشن نہیں ہوتے پر وہ ایک ایموشن کو ضرور فیل کرتے ہیں جو انہیں انسان کی طرف سے ملتا ہے اور وہ ہے سیڈنیس فیکٹ نمبر ٹویل دوستو کہ آپ کو معلوم ہے کہ کونس ایسا کانٹینٹ ہے جہاں سپائیڈرز نہیں ہوتی پوری دنیا میں صرف انٹارٹی کا ایسا کانٹینٹ ہے جہاں مکڑیاں نہیں پائی جاتی فیکٹ نمبر الیون ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ کی ایٹی سکس فلور سے ایک بار ایک اور سوسائٹ کرنے گئی آپ کو یقین نہیں آئے گا جیسے ہی وہ نیچے گر رہی تھی کودنے کے بعد ایک بڑا سا ہوا کا جھنکا آیا اور ہوا نے اسے ایٹی فیفت فلور کے کانچ کے ایک چھوٹے سے سپیس میں پھینک دیا اور اتفاق سے وہ ایٹی فیفت فلور کے بیٹ چلی گئی اور بچ گئی فیکٹ نمبر ٹین چیتا کنزرویشن فنڈ سے پہلے چیتا کی پاپلیشن بھی ایک لاکھ تھی اور ٹونٹی سینجری سے چیتا ایکسٹنڈ ہونے لگے آپ صرف سیون تھاوزن ون ہنڈرڈ چیتا پوڑے گلوب میں بچے ہیں ایلی پاککا نیم کا ایک جانور ہے اور وہ ایسا سوشل کریچر ہے کہ اگر اس کے آس پاس کوئی دوسرے جانور نہیں ہوں گے کوئی سوشل انٹریکٹ نہیں ہوگا تب وہ مار جائے گا لونلینیس اس کے لیے اتنا خطرناک ہے فیکٹ نمبر ایٹ آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کے افارڈنگ جو پانی آج ہم پیتے ہیں اس میں اٹ لیسٹ ایک مولیکیور پانی وہ ہوتا ہے جو ڈائنسال کے پیٹ سے ہو کر گزرا تھا یعنی ڈائنسال کا پیا ہوا پانی آج ہم پی رہے ہیں فیکٹ نمبر سیون جب جولین سیزر نے پہلی بار جراف کو دیکھا تو اس نے ان جراف کا نام کیمل لیپر رکھا کیونکہ اسے جراف کو دیکھ کر کیمل اور لیپر دونوں کی یاد آگئی تھی فیکٹ نمبر سیکس یہ فیکٹ آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے سال نائنٹین سیونٹی نائن میں ہارورڈ کالیج میں ایک بہت بڑی سٹڈی کی گئی سٹڈینٹ سے پوچھا گیا کہ آپ میں کتنے سٹڈینٹ کے پاس اپنی زندگی کے گول لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کیول 3% سٹڈینٹ نے کہا ہاں ہم نے لکھے ہوئے ہیں 13% نے کہا ہمارے دماغ میں ہیں 84% نے کہا کہ ان کے کوئی گول ہی نہیں ہیں 10 سال بعد جب یہ بچے بڑے ہو گئے تو دیکھا گیا کہ 13% والے بچے 84% والے بچوں سے دگنا زیادہ کمار رہی ہیں اور 3% والے بچے باقی 97% والے بچوں سے دس گنا زیادہ کمار رہی ہیں مطلب کلیئر ہے آپ کی گول جتنے صاف ہوں گے آپ کے ان کو پانے کے جانس اتنے ہی بڑھ جائیں گے فیکٹ نمبر 5 2001 میں رشیان سپیس اجنسی نے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں پیزا منگوایا اور پیزا ہٹ والوں کو وہاں تک پیزا پہنچانے کے لیے 1 ملین ڈالر کی رقم ملی تھی فیکٹ نمبر 4 ایک سورے میں پتا چلا ہے کیول 2% مہلائیں ہی خود کو خوبصورت سمجھتی ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہیں بچپن ہی سے ان کی خوبصورتی کے لیے جج کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود پر ڈاؤٹ کرنے لگتی ہیں فیکٹ نمبر 3 اگر کاؤز خوش ہوتی ہیں تو وہ زیادہ ملک پرڈیوز کرتی ہیں اور تو اور اگر کاؤز کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ خوش ہوگا 3.5 زیادہ ملک پرڈیوز کرتی ہیں فیکٹ نمبر 2 فرنڈز آپ کو موت سے ڈر تو لگتا ہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ نہ مرتے کیول 50% لوگ ہی مرتے اور باقی 50% لوگ ہمیشہ عمر رہتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ جتنا اب موت سے ڈرتے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ ڈرتے ہیں فیکٹ نمبر 1 نیو یارک سیٹی کی پوری پاپلیشن میں سے 4.6% لوگ 1 بلین ڈالر کماتے ہیں اور 21 انسان وہاں میلینرز ہوتا ہے I hope آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے مزید ایسی ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں Thank you